حال ہی میں شہر کے ڈی جے ہلڈی علاقے میں پیش آئے تشدد کے واقعے کے بعد پولیس کئی کاروہی میں کئی افراد کو حراست میں لیا جا رہا ہے اس سلسلے میں شہر کی معروف تنظیم اکھیلہ کرناٹک محمدی رویدکے کے اہدداروں نے وزیر داخلہ سے ملاقات کر بتایا کہ رات دیر تک پولیس کا گھروں میں گھس کر نوجوانوں کو گرفتار کرنے سے علاقے میں خوف کا ماحول ہے اس موقع پر تنظیم کے صدر سمی اللہ خان نے وزیر داخلہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ تشدد میں ملوث خاتیوں پر ضرور کاروہی کی جائے لیکن اس بیچ معصوم و بے قصور افراد کو گرفتار نہ کیا جائے اور ایسے گرفتار شدہ بے قصوروں کی فوری طور پر رہائی ہو ہمارا ڈیمینڈ جو غلطی کر کے ہیں جو پوسٹنگ کیا ہے نمین اس کا بھی پچھے کیا راز ہے کوشش نیشنلس پارٹی کے ساتھ لنک ہے اور جو غلطہ کر کے ہیں ان کے پچھے کون لنک ہیں وہ انکوری ہونا ہے ان کو ست سزا ہونا ہے لیکن جو جو بے خصور ہیں معصوم ہیں کولی کر کے گھر کو ایک ذمہ دار ددہ سجمیاں کو جو پالتے ہیں ان کو جا کے ڈال لے کے اور مسلمان عورتان جو سٹیشن کے سامنے جو گریڈا کے دورے کو بہت ہمنا یہ ہو رہا ہے کہ وہ سکو بھی یہ توڑے میڈیا میں بہت کرنا ملوپل یہ کر رہے ہیں وہ چیز کو ہم ہومیس کو بھی نالج میں لاتے ہیں وہ غلط ہے نوین میں جو پوسٹ کیا وہ سرہ سرہ غلط ہے اس کو سزا دینا ہے اس کو چھوڑ کے اس کو دوسروں کو سزا دینا یہ کان تک سہی ہے غلط ہے یہ غلط ہے جو بلتے ہیں اس کو دماغے حالت سہی نہیں اس کو بھی پکڑ کے لے کے جا کے جب غلط ہوا جب چھوڑ دیئے بعد اس کے بعد گھسکے ان کو پکڑنا ان کو مارنا توڑنا یہ کان تک سہی ہے لہٰذا جو فسادات ہوئے ہیں یہ بہت ہی کنڈم ہم لوگ کرتے ہیں اور اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے بلا وجہ فسادات کرے دوسروں کے اپر ظلم کرے گاڑیوں کو جلا دیں یہ سب ایسا لگتا ہے کہ کسی کا کرایا دھرایا ہے یہ کیونکہ کوئی بھی جو تھوڑا بہت بھی اپنے آپ کو ایک ریلیجیس آدمی سمجھتا ہے وہ یہ کام کو کبھی ترجی نہیں دے گا کہا گیا کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانیت کو مارنے کے برابر ہے تو یہ کہاں جگہ دیتی ہے یہ ایسے چیزوں کو یہ بلکل غلط ہے کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کے ریلیجن کو برا بھلا کہیں ہندوستانیت کو رکھتے ہوئے ہم آپس میں مل جھل کے رہتے ہیں یہاں پر یا کوئی اور وجہ سے اس کو کھیلا گیا ہے یہ کسی کی سادش ہے یا کوئی بہت بڑی سادش کر کے یہ حالات کو پیش کر رہے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ